پنجاب کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم مدری مرکز فیضان مدینہ میں شعبہ مدرسط اور مدینہ کے تحت تقسیم اسنات اجدیما کا انعقاد کیا گیا جس میں مدرسط اور مدینہ کے بچوں ان کے سر پرستوں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور ذمہ داران نے بھی شرکت کی اجدیما کا آغاز تلاوت و نات سے ہوا جبکہ رکنے شعبہ نگران نے پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے سنتوں بھرا بیان کیا اجدیما کے اختتام پر نگران نے پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے بچوں میں حسنات تقسیم کی جبکہ صلاة و سلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا ادھر ملتان پنجاب کینٹ میں قائم ایک نیجی ہول میں بھی مدرسط اور مدینہ کے تحت تقریب تقسیم حسنات کا انعقاد کیا گیا اس میں بچوں ان کے سرپرسنوں سمیت دیگر آشکان رسول نے بھی شرکت کی اس موقع پر رکنے شعبہ حاجی محمد سلیم اتاری ملتان شاہد نگران نگران نے مجلس پاکستان مدرسط اپنینا رہائشی بوائز ڈیویزن ذمہ دار اور دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے جبکہ حاجی محمد سلیم اتاری نے حفظ و ناظرہ مکمل کرنے والے بچوں میں سرٹیفکٹ تقسیم کیے جبکہ شرکان نے مدنی خبروں کا اپنے تاثرات بھی دیئے بچے نے دھائی سال کے اندر حفظ کیا ہے اس میں کورونا کا پیریٹ نکالا گیا ہے ماشاءاللہ میں اس کی کلار کرتے کی بہت خوش ہوں اللہ تعالی اس کو مزید کامیاب کرے اور اس کے مدرسے کو ان کے ستادہ والوں کو اللہ تعالیٰ لندگنی راجبن ترقی دے دا مہینے ستاوی دہندے اندر حفظ قرآن کیتے الحمدللہ دعوت اسلامی نے بہت بڑی محنت کیتے انہیں استادے نے اور میرے بچے کو حافظ قرآن بڑھے میں ایٹیتو بہم خوش ہوں الحمدللہ شکریہ دعوت اسلامی دا میں شکریہ دا کرنا دیل دی اتا گہرائل ندال دعوت اسلامی کے زیر انتظام چلنے والے مدارف المدینہ کی تعداد تقریباً ساڑھے دس ہزار ہے اور الحمدللہ لاکھوں بچے اس میں الحمدللہ حفظ ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں لاست یر الحمدللہ دس ہزار کے قریب بچوں نے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی اور ہمارے شہر ملتان میں لاست یر تقریباً ساڑھے تین سو بچوں نے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی جبکہ فیضان مدینہ کہانان و لاہور میں شعبہ مدرسط و مدینہ کے تحت ہونے والے تقسیم حصان اجتماع میں رکن شورا حاجی یافور عزادتاری نے سنتوں پر بیان کیا جس میں مدرسے کے بچوں، ان کے سرپرستوں، ذمہ داران اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی جتماع کے اختتام پر رکن شورا حاجی یافور عزادتاری نے بچوں میں حصان تقسیم کی راول پنڈی اور پنڈی گھیب میں بھی تقریب تقسیم حصان اجتماع ہوا جس میں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد حسدتاری کا بیان لائف دکھا گیا جس کے بعد بچوں میں حصان تقسیم کرنے کا سلسلہ ہوا منڈی بہود دن پنجاب میں بھی تقسیم حصان اجتماع ہوا جس میں مدرسط و مدینہ کے بچوں، ان کے سرپرستوں اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی رکنے شورا حاجی محمد حسدتاری مدینی نے عزمت قرآن کے موضوع پر سنتوں بھرہ بیان کیا آخر میں رکنے شورا حاجی محمد حسدتاری مدینی نے حفظ و ناظرہ مکمل کرنے والے بچوں میں حصان تقسیم کی کانے وال پنجاب میں بھی شعبہ مدرسط و مدینہ کے تحت تقسیم حصان اجتماع ہوا جس میں مدرسط و مدینہ کے بچوں، ان کے سرپرستوں، ذمہ داران اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی بیان، دعا اور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بھی ہوا جبکہ آخر میں بچوں میں حصانات بھی تقسیم کی گئیں دوسرے جانب سے ان کے شہر حیتر آباد کے دو مقامات لطیف آباد کی جامع مزید اور مدنی مرکز فیزان مدینہ آفندی ٹاؤن میں بھی تقسیم حصان اجتماع ہوئے جت میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنتوں بھرے بیانات کیے آخر میں دعا کی گئی اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا گیا جبکہ بچوں میں اصنات بھی تقسیم کی گئیں اجتماعات میں شرک اسلامی بھائیوں نے مدنی خبروں کا اپنے تاثرات بھی دیئے میرے بچے نا قرآن پاک حفظ کہا ہے وہ زیادہ خوشی کی خبر ہے اور دعوت اسلامی کی برکت سے آئی میرے بچے دونوں ماشاء اللہ حافظ ہوئے ہیں دعوت اسلامی کی محول میں یہ میرا بھائی ہے چھوٹا محمد مزمیل انہوں نے فیزان مدینہ سے حفظ مکمل گیا ہے ماشاء اللہ شعبہ مدرسط المدینہ کے تحت برنالہ کشمیر میں بھی تقسیم اصنات اجتماع ہوا جس میں مدرسط المدینہ کے بچوں ان کے سرپرستوں زمداران اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی